نحمده و نسلی على رسوله الكریم دعا صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الامیر الكریم و نحن و لازالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین پیارے سامین و ناظرین آج میں آپ حضرات کے سامنے جس آیت مبارکہ کو اپنا میں نے انوالی تقریر منایا ہے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر آپ کی سماتوں کے حوالے کروں گا انشاءاللہ آپ بہت غور سے سنیں انشاءاللہ کلم الہی سے مطالق آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنے ذہن و فکر میں بہت زخیرہ حاصل کریں گے پیارے سامین و ناظرین اللہ عز و جل اشارت فرماتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسی جگہ پر یعنی حضرت مریم کے حجرے میں اپنی رب کو پکارا قال ربی حبلی ارض کرتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام ربی امر رب حبلی ملدوں کا ذریعتن طیبہ کہ تو مجھے اپنی طرف سے ستھری اولاد عطا فرمہ انکا سمیع الدعا بے شک تو دعا کو سننے والا ہے پیارے سامین و ناظرین یہ اس آیت کا ترجمہ ہے اب اس کی تفسیر سنیں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا پیارے سامین و ناظرین میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ تمامی حضرات کو یہ بتایا تھا کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے کمرے میں وہ کمرہ جس کمرے کے اندر طالع میں خود لگا کے جاتا ہوں اور اس کمرے کو میں خود ہی کھولتا ہوں اور اس کی چابی میرے پاس رہتی ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے کمرے میں بے موسم کے فل یعنی سردیوں کے فل گرمیوں میں اور گرمیوں کے فل سردیوں میں موجود رہتے ہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے سوال کیا اے مریم مجھے یہ بتاؤ تمہارے حجرے کے اندر یہ فل کہاں سے آتی ہے تو حضرت مریم نے اپنی خالجان حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑا فسیح و بلیغ پچپن ہی میں جواب دیا کہ خالجان یہ فل میرا رب مجھے بھیجتا ہے اور یہ جنتی فل ہے تو پیارے سامین و ناظرین جب یہ فسیح و بلیغ جواب سنا حضرت مریم کی طرف سے تو ابھی تک میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے جو نکاہ میں تھی ان کا نام حضرت عشاء تھا جو حضرت مریم کی خالہ تھی اور حضرت حنہ کی سگی بہن تھی پیارے سامین و ناظرین اور یہ حضرت عشاء حضرت یحیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں اور حضرت یحیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے پرزند ارجمند لخت جگر ہیں پیارے سامین و ناظرین یہ بھی لا بلد تھی بانج تھی اللہ نے ان کو بھی اولاد نہیں عطا فرمائی تھی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی پیارے سامین و ناظرین لیکن آپ کے دل میں ایک شوق اولاد کا شوق اور اولاد کی تمنہ جاگ اٹھی اور سوچا کہ کاش پروردگارہ مجھے بھی اولاد اتفرما دے تو پیارے سامین و ناظرین حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسی جگہ پر جہاں کہ حضرت مریم سے گفتگو ہو رہی تھی ہجرے میں وہی پر پیٹھ کے رب کی وارگاہ میں دعا کی اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار اے میرے رب اے میرے مالک تو مجھے بھی اپنی طرف سے ستری اولاد اتا فرما دی پاک و صاف اولاد اتا فرما دی اور تو میری دعا کو سن لے مولا اس لیے کہ تو دعاوں کا سننے والا ہے تو پیارے سامین و ناظرین میں آپ کو بتا ہوں حضرت زکریہ علیہ السلام بہت زبردست عالم تھے اللہ نے کمال کا علم آپ کو اتا فرمایا تھا اور اس وقت بیت المقدس کے متولی حضرت زکریہ علیہ السلام تھے آپ کی اجازت کے بغیر سامین و ناظرین کوئی بھی بیت المقدس کے اندر انٹری نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا یہاں تک کہ آپ حالت نماز میں تھے نماز پڑھ رہے تھے اور بیت المقدس کا دروازہ بند تھا اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کا دروازہ کھولیں تو ہم سب اندر داخل ہو جائیں پیارے سامین و ناظرین آپ حالت نماز ہی میں تھے اپنی جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک سفید بوش انسان اندر داخل ہوا یعنی یہ کون تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو حالت نماز ہی میں بیٹے کی خوشکبری سنائی قرآن فرماتا ہے فنا دتھ الملائکہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ندا دی کہ اے زکریہ اللہ آپ کو اپنی طرف سے صاف ستری اولاد عطا فرمائے گا ایسی اولاد جو تقویہ و تحارت کی پیکر ہوگی جو زکت و تقویہ کی پیکر ہوگی اور اپنی عبادت اور اپنے زہد اپنے تقویہ کی بنیاد پر اس کی مشغولیت کی بنیاد پر کہ وہ عبادت میں رب کی اتنی مشغول ہوگی آپ کی وہ اولاد جو آپ کو عطا کی جائے گی وہ اوڑ تو سے بھی طور رہے گی اور وہ قوم کی سردار بھی ہوگی پیارے سامعین ناظرین جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آپ کو بشارت دی خوش خبری سنائی تو پیارے سامعین ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت جبرائیل نے یہ بھی آکر بتایا کہ وہ جو اولاد ہوگی جو اللہ عزیز بجل جس کو آپ کو عطا فرمائے گا اس کا نام یحیی علیہ السلام ہوگا جو آپ کا لخت چگر ہوگا اور وہ یحیی علیہ السلام قلمت اللہ یعنی عیسی روح اللہ کی تصدیق فرمائے گا لوگوں سے لوگوں خود سچا کہے گا لوگوں سے سچا کہلوائے گا اور لوگ ان کی کہنے پر ان کو سچا کہیں گے تو پیارے سامن و ناظرین حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی اور دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بشارت دی تو میں آپ کو بتاؤں اس بشارت اور اس بشارت کے ظہور کے درمیان تیرہ سال یا انیس سال کا فاصلہ تھا یعنی جب یہ بشارت تھی گئی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے جس کا نام یحیی علیہ السلام ہوگا تو پیارے سامن احمد ناظرین اس وقت حضرت مریم کا بچ بنا تھا اور جب حضرت یحیی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت عمر ایک سو بیس سال ہو چکی تھی اور آپ کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت عیشہ کی عمر اٹھانمہ سال ہو چکی تھی پیارے سامن ناظرین میں آپ کی معلومات میں اور اضافہ کروں کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ آلت حمل سے ہوئی تو ایک مرتبہ حضرت عیشہ یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت مریم کے پاس گئی جو بیت المقدس میں موجود تھی حضرت مریم اور جانے کے بعد کہا اے مریم آپ جانتی ہو کہ میں حمل سے حضرت عیشہ یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ اے مریم جب میں تمہارے پاس ملاقات کے لئے آتی ہونا تو تمہارے میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے مصدقہ کے معنی یہی ہیں پیارے سامیل وناظرین اور حضرت عیسی علیہ السلام میں آپ کو اور بتاؤں کہ جب حضرت عیسی علیہ سلام دنیا میں تشریف لے گئے دنیا سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے یعنی اللہ عزو جل نے آپ کو آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھایا تو اس سے چھے مہینے پیشتر یعنی پہلے حضرت یحیی علیہ السلام یعنی حضرت زکری علیہ السلام کے لخت جگر کو لوگوں نے شہید کر دیا اور شہید کرنے والے کا نام میر توز یعنی یہودی تھا جس کا نام میر توز تھا اس نے شہید کیا تھا پیانے سامین ناظرین ایک بات اور بتاؤں کہ جب حضرت زکری علی السلام پر اولاد کے لئے دعا کی ہے آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ایک حالو جان آپ نے قعبے کے اندر رب کی بارگاہ میں دعا کی اولاد کے لئے لیکن اللہ نے آپ کو اولاد عطا نہیں فرمائی آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نہیں نواز گیا ایک حالو جان آپ نے صفہ اور مروہ کی چوٹی پر کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں دعا کی لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ایک خالو جان آپ نے بیت المقدس کے دوسرے حصوں میں دوسری جگہوں پر آپ نے اولاد کے لئے دعا کی لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی آپ نے ہر بلند ہر عظمت والے مقام پر کھڑے ہو کر بیٹ کے دعا کی لیکن خالی کے کائنات نے آپ کو اولاد عطا نہیں فرمائی خالو جان میرا کہنا یہ ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں آپ میرے حجرے میں بیٹ کے اگر اولاد کے لئے رب سے دعا کریں گے تو یقینی طور پر خالی کے کائنات آپ کو اولاد عطا فرما دے گا حضرت زکری علی نے پیار سامر ناظرین حضرت مریم سے فرمایا اے مریم تمہارے کمرے کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ میرے قابے کے اندر دعا کی میری دعا قبول نہیں ہوئی میں نے میری دعا قبول نہیں ہوئی اللہ نے مجھے اولاد عطا نہیں فرمائی لیکن تمہارے کمرے کے اندر ایسی کون سی خاصیت ہے کون سی خصوصیت ہے کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے میری یہاں دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے پیارے سامر ناظرین بہت خور سے سننے کی بات ہے اور بہت پائنٹ کی بات ہے نکتے کی بات ہے حضرت مریم جواب دیتی ہے بچپنی کا عالم ہے پیارے سامر ناظرین اللہ نے حضرت مریم کو ایسا قبول فرمایا تھا کہ آپ کو بچپنی میں بہت فسیح و بلیغ آپ نے کلام سامر ناظرین حضرت مریم بچپنی میں کیا پیارا اچھا جواب دیتی ہے حضرت زکریہ علیہ کو خانو جان یہ میرا حجرہ میرا حجرہ اب وہ حجرہ عام حجرہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مقامات پر آپ نے دعا کی دعا قبول نہیں ہوئی اور میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میرے حجرے میں بیٹھ کے آپ دعا کریں گے تو یقینی طور پر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے دے گا اس کی وجہ یہ ہے اس کا رزن یہ ہے خالو جان کہ جب میں اپنے حجرے میں رہتی ہوں اور رات کو سوتے وقت اپنے بستر پہ جاتی ہوں تو جب تک میں نبی آخر زمہ کا ہر روز ملاد نہیں پڑھ لیتی ہوں اس وقت تک میں اپنے بستر پر آرام کے لیے نہیں لیٹی ہوں میں لیٹنے سے پہلے سب سے پہلے ملاد مصطفیٰ پڑھتی ہوں خالو جان پتا چلا لازمی اور ضروری ہے اس لیے کہ یہ ہجرا ہجرا نہیں بلکہ ملاد کا مصطفیٰ ہے تو پیارے سامعین ناظرین اس سے ایک اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم کہیں بھی نبی کا ملاد ہو ملاد مصطفیٰ کی محفیل ہو اور ہم وہاں پہ اپنی جائز تمناوں کو جائز مرادوں کو جائز مقاصد کو لے کر آزین ہو تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دعا دیر سے قبول ہو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعا کو ریجکٹ کر دیا جائے مصطفیٰ کی ملاد کے صدقے میں دعا ضرور قبول ہوگی دیر سہ سہی لیکن قبول ضرور ہونا ہے ملاد پڑا کرتی ہوں تو کہیں دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن یہاں پر دعا قبول ہو نہیں اس لئے حضرت زکری علیہ السلام نے رب کی بارگمہ ہاتھ اٹھا دیئے اُنہا لی کہتا زکری رب کہ حضرت زکری علیہ السلام نے اپنے رب کو اسی جگہ پر جہاں پر بیٹھے تھے حضرت مریم سے گفت ہو رہی تھی وہاں پہ دعا کی تو خالق کے کائنات نے حضرت زکری علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت خوش خبری لے کے حضرت جبرائیل امی کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے زکری کے پاس جاؤ اور بیٹے کی بشارت دے دو خوش خبری دے دو اور مشغولیت کی بنیاد پر عورتوں سے پریز کرنے والا ہوگا اور یہ بھی بتا دو کہ اس کا نام یحییٰ علی السلام تو پیاری سامع علی ناظرین آج کا میرا یہ بیان آج کی میری یہ تفسیر رب کی بارگمہ دعا ہے کہ مولا اس کو اپنی بارگمہ تبول و مقبول فرما